اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی سائے خاص عامل منزلی حارس یا بدون کفیل جو کام کرتے ہیں بدون کفیل آپ سمجھتے ہیں اور یا میرے وہ پردیسی بھائی جو کفیل سے کفیل نے ان کا حروب دے دیا نجائز اگر تو نجائز حروب ہے تو پندر دن کا ٹائم ہوتا ہے پندر دن کے اندر آپ کفیل کے اوپر کیس کر سکتے ہیں مکتب عمل میں اور اس کے علاوہ اگر آپ کفیل سے باہر گئے ہیں پیچھے سے کفیل نے یا کمپنی نے آپ کا حروب دے دیا تو اس صورت میں بھی بھائی آپ باہر جب کام کر رہے ہیں بدون کفیل یا بور رہے ہیں یا آپ کمپنی بغیرہ اقامہ بغیرہ نہیں آپ کا بنا رہی تھی اور آپ نے کمپنی کو خیر آباد کہہ دیا اور باہر اپنا کام بغیرہ کر رہے ہیں پیچھے سے کمپنی تو کچھ نہیں کر سکتی ہے کیونکہ آپ کا اقامہ ہی ایکسپائر ہے ہاں آپ بدون کفیل کام کر رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے یہ کنفرم ہے ہاں اگر آپ کمپنی یا کفیل کے اوپر کیس کر کے اس کے بعد باہر کام کریں گے تو پھر شورتہ آپ کو بھائی معافی کے زمرے میں رکھ سکتا ہے ورنہ بدون کفیل کے زمرے میں جب بھی پکڑے گا وہ آپ کے لئے مشکل کھڑی کرے گا تو اس کے مطلق بے شمار میں ویڈیو بنا چکا ہوں پہلے بھی آپ کو ڈیٹیل بتا چکا ہوں پاکستانی ہیں بیسی پاکستانی سفارت خانہ جدہ سے لائیو بہت سے آپ کے مسئلے مسائل کے مطلق بتا چکا ہوں میں اسی چینل کو پر میری پرانی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں ہاں ایسے مسئلوں کی صورت میں اگر آپ پاکستان مسائل کے طرف پر یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی میں کوئی خروج نہائی اگر جانا چاہتا ہوں پاکستان میں با عزت طریقے سے تو وہ کیسے جا سکتا ہوں یا ماہ بھائی پاکستان اگر یا انڈیا بنگلز کہیں کہ بھی آپ ہیں تو میں اگر جانا چاہوں تو کیا دوبارہ نئے ویزا سے سعودی ریبیہ واپس آ سکوں گا یا نہیں آ سکوں گا یا کیا معاملات پہ ہیں یعنی کہ ممکن کب تک آ سکوں گا کیا صورتیال ہے تو ورس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں آپ مزید اس کے مطلق کوئی کسی قسم کی آپ نے مجھ سے پوچھنا ہو تو آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں اچھا برحال یہ ایک بھائی ہے جی ان کا مسئلہ میرے سامنے آیا میں نے بولا تمام پرٹیسٹیوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں بدون کفیل کام کرنے والے خاص اور خاص کا سائے خاص عامل مزدلی وغیرہ والے بھائی تو آپ ان کی یہ میسیج میں آپ کو سنا جاتا ہوں میں آپ سن لیں خود ہی سمجھ جائیں گے میں آپ کو ڈیٹیل بھی بتا جاتا ہوں میں ایک مسئلہ پڑھیں ابھی میرا خراب نہیں ہے گا سی دوسرا ابھی کامہ نہیں ختم میں گا سی کامہ سوگا میں جنمال وحیس صرف سائے خاص ایک مسئلہ ہے گا سی اندھا کو علم میرا بھی نکل نہ آیا پانتو سی جی سن لیا ہے کہ سائے خاص میرا مہنہ تھا میں سکرائب کا کام کر رہا تھا اور مجھے پکڑ لیا ہے اور بدون کفیل کے زمرے میں رہ کے دس پندرہ دن کے اندر ڈیپورٹ کر دیا اور میرا ایک کامہ بھی ویلڈ تھا ایک کامہ بھی ایکسپائر نہیں تھا ٹھیک ہے جی بدون کفیل والا تو مسئلہ یہ ہوتا ہے جب آپ پکڑے جائیں گے خاص کا سائے خاص آمل منزلی وغیرہ والے تو آپ کو بدون کفیل کے زمرے میں رکھ کے ڈیپورٹ کر سکتے ہیں اور اوپر سے چاہے آپ کا ایک کامہ بھائی ایکسپائر ہوئی چاہاں ویلڈ ہو ہاں باہر آپ ویسے نکلے ہوئے ہیں پھر نیٹ یعنی گھومنے کے لیے تو پھر آپ کو وہ چھوڑ دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا میرے پاس ایک حال ہی بھی کیس ہے میں آپ کو یہ بات بھی دعا دوں گو بھائی بولتے ہیں جی میں عمرہ کے اوپر گیا ہوا تھا یار میں مکہ میں گھوم رہا تھا عمرہ کے اوپر گیا ہوا تھا میرے سائے خاص کا مہنہ تھا مجھے وہاں سے پکڑ دیا اور مجھے ڈیپورٹ کر دیا ابھی دیکھیں سائے خاص والے بندے یا خاص کا ہارس والے یا عامل منظلی وغیرہ والے یا بدون کفیل کے زمرے میں جو کام کرتے ہیں تو بھائی ان کے لیے مشکلات ہیں اگر آپ میں سے کوئی میرا پردیسی بھائی اس صورتحال کے سبب پاکستانی انڈیا بنگلہ دیش میں جا چکا ہے کہ وہ دوبارہ آنا چاہتا ہے نیو ایزا پر یا اگر آپ یہ سوچ رکھے ہیں کہ بھائی میں اگر چلا جاؤں تو کیا نیو ایزا سے دوبارہ آ سکوں گا کیا معاملات ہیں جاؤں کیسے باعزت طریقے سے تو ورسپ نمبر آپ کو پہلے ہی میں دکھا چکہوں کوئی بھی کسی قسم کی آپ نے بھائی اس کے مطلق اور انفرمیشن نہیں ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں